اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد آپ دیکھ رہے ہیں فیض حسینی ٹی وی میں طالب علم حرف و عدد کا گلف آملی حسینی آپ سے مخاطب ہوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں آفات و جنات کا اسمان سے نازل ہونا پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کہاں تک سچائی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں لنگڑے لولے اندے جنات آسمان سے اترتے ہیں اور جب وہ اترتے ہیں تو پھر مخلوق خدا جب چلتی ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ سمل کے چلیں بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھیں لولے لنگڑے اندے جنات ان کے پاؤں کے نیچے نہ آئیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہماری بی بی ایسی تھی جو سفر کے مہینے میں اپنے صندوق کو اپنے گھروں کو ان کی دیواروں کو چھڑیاں مارتی تھی کہ جنات نکل کے بھاگ جائیں یہ تحقیق کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز کا اسلام سے تعلق نہیں ہے کچھ میری بہنیں سفر میں کالے چنے بانتی ہیں کہ یہ سخت مہینہ ہے کچھ اپنے بھائیوں کے لیے کہتی ہیں کہ ان کا کالے چنے سے نیاز دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں مخلوق خدا کو کھانا کھلانا کچھ چیز کھلانا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے اس کے لیے تو کوئی بھی بہانہ چلے گا تاہم آسمان سے چیزوں کا اترنا جنات کا اترنا یہ اسلام میں یہ ایسا کوئی نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ آپ پر جو سختی آئے گی وہ آپ کے عمل کی وجہ سے آئے گی ہمارے عمل ہمارے عمال اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف پریشانی بیماری مشکلات نحوست آ سکتی ہے اور ہمیں جنات سے یا فات سے حفاظت کے لیے تدبیر کرتے رہنا چاہیے ایت القرصی پڑھنی چاہیے چارے کل پڑھنے چاہیے سورہ فلک سورہ ناز پڑھنی چاہیے نادِ علی پڑھنی چاہیے ہمیں حدیثے کیسا زیارتِ اشورہ پڑھنی چاہیے سفر کا مہینہ یقیناً مسائبِ آلِ محمد کا مہینہ ہے منوس مہینہ نہیں ہے اس عطوار سے ضرور سخت ہے کہ علی کی بیٹیاں علی کی بہویں انہیں شرابی کے دروار میں کھڑا کیا گیا سب سے آگے اممہ فیزہ ہے پیچھے علی کی بیٹھی ہے پیچھے پھر علی کی بیٹھی ہے پیچھے پھر علی کی بہویں ہیں اور آخر پہ ہے سکینہ چار سال کی اور شرابی سونہ فٹ بلند تخت میں بیٹھ کے کہتا ہے کون ہے علی کی بیٹھی کہا اس زعیفہ کے پیچھے ہے کہا اس زعیفہ کو ہٹا دو یہ اممہ فیضہ اس بی بی کے اسم پر بھی میں انچالا ایک ویڈیو بناوں گا اس بی بی کے توصل سے بھی آپ دوا کر سکتے ہیں تو جب اممہ فیضہ کو ہٹایا گیا تو کہا یہ ہے علی کی بیٹی تو علی کی بیٹی نے روتے ہوئے کہا اس وقت سے بڑا کوئی سخت وقت نہیں تھا میں نے کربلا میں حسین کو زبا ہوتے دیکھا ہے پر اتنا سخت نہیں تھا میں نے بغیر بازوں کے عباس کو زین سے اترتے دیکھا ہے پر اتنا سخت وقت نہیں تھا میں نے اپنی چادر اپنے سر سے اترتے دیکھی ہے پر اتنا سخت وقت نہیں تھا سب سے سخت وقت ہے اس شرابی اس بے حیاء کے ساتھ مجھ زینب کو بولنا پڑا علی کی بیٹی کہاں اور یہ شرابی کہاں اس وقت نسبت سے یہ مہینہ سخت ہو سکتا ہے ہمیں مسائب محمد و آل محمد میں رہنا چاہیے ہمیں ذکر محمد و آل محمد میں رہنا چاہیے ہمیں ان کا مسائب ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے جن کی قربانیوں سے آج نماز زندہ ہے آج روزہ سلامت ہے آج حجی حج کرنے جا رہے ہیں آج ہم دین اسلام اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہ ان کا صدقہ ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے مجھے اجازت دے اللہ نے کیا رہا ہے مجھے اجازت دے اللہ نے کیا رہا ہے موسیقی